سپیڈ تیز ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی جب سپیڈ ایک حد سے اور آگے ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے یہ ٹیلیوین میڈیا بھی اس طرح کا نہیں رہے گا اور آپ کی ڈیجٹل کے اوپر جو آپ کا ڈیپینڈنس ہے وہ بڑھتی جائے گی اب یہ ہمارے جو میڈیا کے اس وقت جب آپ لوگ انٹر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں ایک مایوسی ہے اور ہماری جو روایتی میڈیا ہے ہماری جو ٹرڈیشنل میڈیا ہے وہ کیوں مایوسی ہے کہ دس سال پہلے ہمیں جدھر دیکھنا شروع کر دینا چاہیے تھا ہم نے ادھر نہیں دیکھا ہماری جو فورن پالیسی ہے ہماری جو ایکنومک پالیسی ہے وہ ہماری دراصل ہماری میڈیا پالیسی سے جڑی ہوئی ہے مثال کے طور کے اوپر ہمارے ساتھ اگر گزشتہ دو دہائیوں میں سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے انٹرنیشنلی تو وہ یہ ہوئی کہ ہمیں ایف پاک کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہمیں ایف پاک بنا دیا گیا فرم پاکستان ہم تو ایک ٹرڈیشنلی تو ایک ظاہر ہے برے صغیر تھے برے صغیر کے بعد ہم انڈو پاک ہوئے اور انڈو پاک کے بعد ہمیں ایف پاک بنا دیا امریکہ نے اور کسی نے پاکستان میں یہ ریلائز نہیں کیا کہ جب دنیا آپ کو افغانستان کے ساتھ ملائے گی تو اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا اس کا ایمپیکٹ کیا ہوا ہمارے باہر کے تو لوگوں کو چھوڑے ہمارے اپنے پاکستانیوں کے بچے جو ہیں وہ گرمیوں میں چھٹیاں گزارنے نہیں آتے کہ پاکستان میں ائرپورٹ پہ اتریں گے یا تو کوئی گولی مار دے گا یا کوئی غوا کر کے لے جائے گا دو سال پچھلے دو دہائیوں میں کہہ لیں وگر نہ پچھلے پانچ سات سال دیکھ لیں امریکہ میں یوکے میں جتنی کتابیں لکھی گئیں اس ریجن کے اوپر سب ہمارے خلاف انٹرنیشنل نیرٹیو ہم بنا ہی نہیں سکے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم نے خود کوئی سیکیورٹی سٹیٹ جب بنایا ہم نے انٹرنیشنل جنرلسٹوں کو سب سے پہلے ویزوں کے اوپر بیزت کرنا پھر جب وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر ایجنسیز ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں فلانا پیچھے لگ گیا فلانا پیچھے لگ گیا جب آپ اس طرح کا سلوک کریں گے لوگوں کے ذات تو وہ کیا آپ کے حق پہ آکے لکھیں گے کیا آپ کی بات میں لکھیں گے سو کیوں یہ سب کچھ ہوا آئیڈیاز کی کمی تھی دے تھوٹ کہ ہم جو سینسرشپس ہیں ان کے ذریعے ہم آئیڈیاز کو روک سکتے ہیں آئیڈیاز سینسرشپ سے نہیں رکا کرتے ہیں اس لئے اب بھی میں یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ فلانی سینسرشپ ہم سینسرشپ کو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ بیکار بات ہے جس طریقے سے ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے سینسرشپ حکومتوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس آئیڈیاز تو نہیں ہیں ایکزیکیوشن تو نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی روک لیں گے چیزیں اپنی مرضی سے کر لیں گے یہ نہیں ہو سکتا سپیریئر آئیڈیاز اور سپیریئر آئیڈیا جو ہے وہ ہمیں انویٹیو آئیڈیاز روزانہ بنانے پڑیں گے ہماری ضروری ہے ہمارا فارن آفیس ہمارا جو اکنومک ونگ ہے اور ہمارا جو میڈیا ونگ ہے یہ ایک جوائنٹلی کام کریں جس کو آج کل ہم بہت سن رہے ہیں فیفت جنریشن ہائیبرڈ وار وہ کیا ہے وہ وار اف آئیڈیاز ہے وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا کیا امپیکٹ ہوگا ہمارے جو دوسرے ہماری جو میڈیا جو روایتی میڈیا کے ہمارے دوست ہیں بہت سارے جو ٹیلیوینٹ کے اوپر یا ایون اخباروں کے اوپر جن کی بہت ڈیپینڈنس ہے گورنمنٹ ایڈویٹیزمنٹ کے اوپر یہ اس لیے نہیں چل سکتا کہ گورنمنٹ ایڈویٹیزمنٹ آپ کو ٹیکسپیئر کا پیسہ آپ ایک حد سے آگے دیکھیں جو ضرورت کیا ہے ضرورت یہ نہیں ہے انفرمیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ٹوینٹی فور سیون جو گورنمنٹ پارٹی ہے اس کا ٹوینٹی فور سیون اس کا دفاع کرنا ہی اس کا کام نہیں ہے اس کا کام ہے ریاست کے جو مفادات ہیں اس کا دفاع کرنا اس کا کام ہے حکومت کے جو مفادات ہیں اس کا دفاع کرنا اور تیسرے نمبر پہ جو حکومتی پارٹی ہے اس کے اور حکومت کے مفاد ایک ہیں لہٰذا اس نے اس کی جو پلٹیکل ایک سائیڈ ہے اس کو بھی وہ کرتے ہیں لیکن وہ مینلی وہ پلٹیکل پارٹیز کے اپنے ونگ ہیں جن کا کام ہے کہ وہ اس کو کریں اس لیے ہم آکے جب گورنمنٹ ایڈوٹیزمنٹ کو یوز کریں گے اور وہ بالاتر ہو جائے گی آپ کے سٹیٹ انٹرسٹ کے آپ کی حکومت کے انٹرسٹ کے تو پھر وہ اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے ٹیکس پیر کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ پچھلے دوروں میں انفورچنیٹلی یہ ہوا انہوں نے گورنمنٹ ایڈوٹیزمنٹ کو یوز کیا جس کی وجہ سے پوری جو ایک مارکٹ ہے اس میں اور پھر کیا ہوا پھر ایکنومک ڈیپینڈنس نہیں ہے ہمارے میڈیا کے ہمارا میڈیا میں یہ ریالائزیشن نہیں ہے اس وقت مثلاً لاہور میں بسانت اناؤنس ہو رہی ہے اب بسانت is essentially an economic opportunity وہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں پیسے لگائیں گی بڑی بڑی کمپنیاں وہاں پہ انویسٹمنٹس کریں گی لیکن section of media starts campaign against بسانت کیونکہ ان کا اس میں economic interest ہی نہیں ہے وہ حکومت پیسے دیتی ہے ہر سال ہر مہینے اس حکومت کے پیسوں سے وہ جو ہے وہ اپنا میڈیا چلاتے ہیں اور جو subsidy حکومت ہوتی ہے بعض تو دوسرے کارباروں میں بھی لگا دیتے ہیں تو جب تک میڈیا کا economic interest نہیں جڑے گا پاکستان کے ساتھ رات کو ایک گاڑی ویران جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اس میں دھماکہ ہو گیا تین گھنٹے آپ دھماکہ دکھاتے رہے اگلے دن جس نے یہاں پہ investment کرنی ہے وہ ہزار بار سوچے گا کہ یہ یہاں پہ دھماکہ ہو گیا کیا لنڈن کا یا نیو یورک کا street crime کراچی کے street crime سے کم ہے but ہم glorify کرتے ہیں اپنے crime کو کیونکہ یہ realization نہیں ہے کہ economy اوپر ہوگی تو ہمارا میڈیا اوپر ہوگا so unless we create this vested interest in economy میڈیا کے ساتھ ہماری economy سفر کرتی رہی گی internationally ہمارا point of view جب تک ہم openness کی policy نہیں لیں گے اور میں نے foreign office سے interior سے بڑی واضح بات کی ہے کہ جب تک آپ journalist کے لیے open جنرلیس کیا ہے وہ لاکھوں آنکھیں ہیں جو آپ کا ملک کو دکھاتی ہے جب تک ہم ان کے لیے open نہیں ہوں گے وہ ہم اور دوسرا پھر ہمیں information میں hundred percent اپنے جو تو اور طریقے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اے پی پی میں ہمارا جو associated press ہے ہم پچاسی کروڑ روپیا ہر سال اٹھاتے ہیں اور trash کر دیتے ہیں کوئی contribution modern جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آ رہی information academy radio academy پاکستان academy بہت I would say ان کی جو capacity ہے وہ بہت کام ہے قطعی طور پہ یہ academies مقابلے پہ ہی نہیں ہیں دنیا کے اس وقت سو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو ہم merge کریں گے and we will bring a state of the art university پاکستان media university پاکستان communication university جس کے ہم دو schools بنائیں گے میں جب انیس سو یہ ہمارے ریڈیو کا یہاں پر ہے museum ہے وہاں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور سیکٹری صاحب کرتو خیر پہلی محبت ہی ریڈیو ہے تو جو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم انیس سو ساٹھ میں ریڈیو کے transmitters ہم خود بناتے تھے اور اب ہم ہر چیز بس چائنا سے لاتے ہیں اور یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ so i realize کہ جب تک ہم میڈیا technology میں اپنے بچے جو ہیں وہ ہمارے نہیں آئیں گے جب تک performing arts میں ہمارے بچے نہیں آئیں گے creative writing اس کے بعد جو film ہے drama ہے ہماری جب ٹیلیوین بند ہوتا ہے آپ ایک جب وقفہ آتا ہے آپ دیکھئے تمام multi nationals کے ایڈ جو ہیں وہ imported ہے کوئی ہمارا لوکل model local اس کی جو production ہے وہ advertisements کی نہیں ہے drama کی نہیں ہے کیونکہ باہر سے سستے drama ملتے ہیں سستے advertisement ملتے ہیں یہ باہر جاتے ہیں لے آتے ہیں میں نے ابھی ہم نے سیکٹر صاحب نے جو ہے وہ بھی یہ initiative لیا ہے ہم imported drama کے اوپر tax کر رہے ہیں imported advertisements کے اوپر tax کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد بین کہ میں بالکل حق میں نہیں ہوں چاہے وہ انڈین فلمیں ہوں چاہے وہ ٹرکش فلمیں ہوں چاہے وہ کوئی اور ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ for example اگر انڈیا میں بہت مہنگا مغلے آزم drama بنتا ہے تو پاکستانی آرڈینس کو بھی حق ہے کہ وہ ڈراما دیکھیں so 100% bands are not really in the interest of پاکستان's media scene and پاکستان's information scene so آپ کے ہمارے جو tasks ہیں especially آپ لوگ جب اب انٹر ہو رہے ہیں تو ہمارا سب سے important task یہ ہے کہ ہم نے جو ریاست کا image ہے اس کو اور ہمارا جو narrative ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے دوسرا ہمارا یہ ہے کہ اندرونی طور کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو یہ ریاست کے اوپر اور حکومت کے اوپر یہ یقین بنوانا یہ ہمارا narrative ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ہم futuristic ہیں اگر ہم futuristic نہیں ہوں گے مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں ہوگی ہمارے اندر تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے سو مستقبل کی جو technologies ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم یہ university بنانا چاہ رہے ہیں یہ جو ہمارا پرانا ابھی یہاں پر بھی آپ لوگوں نے جو سیکھا ہوگا یا کچھ ہوگا پریس ریلیز بنانا یا یہ کرنا یہ بجوانا well rest assured this is last four five years of these mechanisms these mechanisms will be over in another five seven years because اب تو شاید اگلے دس پندرہ سالوں میں جس طرح سے siri کی application جو apple میں ہے اور جو باقیوں میں بھی آ رہی ہے وہ شاید talking پہ چلے جائیں سو جب تک آپ کے جو skills development modern technologies کے اوپر نہیں ہوں گے جب تک ہم modern modernity کو نہیں اپنائیں گے اپنی working میں اپنے offices میں ابھی تک ہم لوگ e office نہیں کر پائے ہمارے ہاں fileیں آتی ہیں اتنی اتنی ان کے اوپر دھاگے چڑے ہوتے ہیں کوئی تک نہیں آتی ابھی cabinet میں agenda جاتا ہے ایک صفحے کے کوئی پانچ پانچ سفحے print کرتے ہیں بھائی سب کو whatsapp کر دو اللہ اللہ خیر صلی اللہ جس نے پڑھنا ہوگا پڑھ لے گا جس نے نہیں پڑھنا نہیں پڑھے گا بہت زیادہ ہماری جو bureaucracy ہے وہ frankly technology میں پیچھے ایمیل کیوں کو دیکھنا بھی کوئی نہیں پسند کرتا اور اسی لیے یہ جو اب جو جو نئی انڈکشنز آ رہی ہیں ہمارا جو سائبر میڈیا ونگ ہے اس کو ہم میاں صاحب بیٹھے ہیں آہ کمر صاحب بیٹھے ہیں ہم نے اے پی پی میں اور ان میں جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کو ہم آہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اپنا اس کو ہم پورا ری ویمپ کریں گے سٹیٹ میڈیا جو ہے اس کا جو ڈیجیٹل سائیڈ ہے وہ بالکل بہت کمزور ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے تگڑا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو موڈرنیزم ہے جو موڈرینیٹی ہے